وہ الفاظ جو سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے امکان خطا کے الفاظ کی تشریح میں بولے گئے اور اس پر یہ کہا گیا کہ یہ تو چوندر صدیوں میں کسی نے کہا ہی نہیں اور یہ اتنا بڑا جرم ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اس پر ابھی میں نے اکابر کے جو عربی دلائل ہیں عربی لٹریچر میں وہ ابھی میں نے پیش کرنا شروع نہیں کی ہے صرف میں تھوڑی تھوڑی جھلک پیش کر رہا ہوں اس وقت خود ڈاکٹر طاہر القادری کو میں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں اگر کہیں دنیا کے کسی کونے میں کسی ٹھنڈے دیس میں وہ دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھے یہ اس کی کتاب ہی میرے ہاتھ میں ہے یہاں میں نے نہیں چھاپی جلد نمبر ششم ہے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا جو چھ سو تین صفحہ ہے وہ بھی اوریجنل ہے ہم نے اپنی طرف سے نہیں لگایا اب اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ کس کی تصنیف ہے ظاہر ہے کہ ہم یہ عذر قبول نہیں کریں گے کہ بعض سٹوڈنٹس نے لکھا تھا اور میں نے نظر سانی نہیں کی تھی اور یہ ہو گیا تھا ایسا تو یقیناً کوئی عذر پیش نہیں کیا جائے گا باغ فدق کے مسئلے پر صفحہ نمبر چھ سو دو میں لما ماردت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہ اطاہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد بیمار ہو گئیں تو سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہو اعادت کے لیے تشریف لے گئے یہ سننے کبرہ کی جو حدیث ابو نے ذکر کی جس کے آخر میں یہ حد تا رضیت یہاں تک کہ سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گئیں اس حدیث کو درج کرنے کے بعد جو لفظ یہاں لکھے ہوئے ہیں آپ کو وہ سکرین پہ بھی نظر آ رہے ہیں لکھا ہے کہ درج بالا حدیث سے یہ واضح ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وقتی طور پر جو معمولی سی غلط فامی ہوئی تھی معمولی سی غلط فامی ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے تو یہ معمولی سی غلط فامی فوری طور پر دور ہو گئی یہ کسی رفضی کا رد نہیں کر رہے یعنی اس کا جواب دیں جس طرح پیرمیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے رد کے اندر وہ الفاظ لکھے لیکن ایک مسئلے کی وضاحت ضرور پیش نظر ہے اور یہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت خطا کی نہیں کی گئی خطا سے بڑے لفظ کی کی گئی ہے آج وہ حضرت صاحب بڑے حاجی سناولہ بن کے امکان خطا کی بھی نفی کر رہے ہیں اور تقریباً عقیدہ معصومیت تک پہنچ گئے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے وہ جو انہوں نے ایک نئی چیز گھڑی ہے حدیث کے لفظوں میں خیانت کر کے اس کا مستقل ہم رد کریں گے انشاءاللہ لیکن یہاں میرے وہ الفاظ جو کہ یعنی کے ساتھ تشریح تھی سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے الفاظ کی وہ لفظ ایسے ہیں کہ نبیوں کی شان کے لحاظ سے بھی بولے گئے ہیں یعنی انبیاء علیہ السلام کی طرف بھی خطا اجتہادی کی نسبت کی گئی ہے بالاتفاق مخصوص شرائط کے ساتھ اہل سنت واجماعت کے نزدیک اور پھر وہ خطا اجتہادی بھی وہ تھی کہ جو زائل ہو گئی اور سریع الزوال جو اس کی قسم ہے کہ جب حدیث سنی تو وہ اجتہادی خطا جو تھی اس کے لحاظ سے کیا کیا کہ سر تسلیم خم کر لیا اب یہاں یہ سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کھاتے میں غلط فامی ڈال رہا ہے کہ ان کو غلط فامی ہوئی تو ناظرین توجہ کیجئے ایک ہے خطا فی الاجتہاد اور دوسری ہے خطا فی الفام خطا فی الفام کو اردو میں اس نے چونکہ خطا کا غلطی سے ترجمہ کیا تو پھر غلط فامی کہا جاتا ہے خطا فی الفام خطا فی الاجتہاد کا تو شریعت میں درجہ ہے خطا فی الاجتہاد عیب نہیں خطا فی الاجتہاد نقص نہیں اور خطا فی الاجتہاد تو مجتہد کے شایہ نشان ہے اور دوسری طرف غلط فامی تو فاہم کیا ایک معاذ اللہ قصور ہے سیدہ کے لحاظ سے نہیں عام لوگوں میں جب اس وقت کہا جائے ایک طالب علم سبق سنانے گیا استاذ نے اور پوچھا اس نے جواب اور شروع کر دیا تو جب استاذ نے جنجوڑا تو کہتا مجھے غلط فامی ہوئی ہے کوئی کسی سے زائد پیسے مانگنے لگا تو اس نے کہا نہیں نہیں تم نے تو اتنے مانگنے تھے یہ کیا کر کہتا مجھے غلط فامی ہوئی ہے شرمندگی عیب نقص اور یہ مجتہد کی طرف سے نہیں یہ ہر ادنا سے ادنا بندہ اس کے شایہ نشان بھی ہے غلط فامی اور ادھر خطا اجتہادی جو کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام سے بھی شرائط کے ساتھ اس کا صدور شریعت میں مانا گیا اس پر تو ان لوگوں نے گستاخی کہ لفظ بولنا شروع کیے تو اب مجھے جواب دیا جائے اگرچہ یہ کہا ہے معمولی سی غلط فامی مگر غلط فامی تو ہے نا یہ خطا فالاجتہاد نہیں یہ خطا فالفام ہے خطا فالاجتہاد پر ایک نیکی ملتی ہے خطا فالفام پر نیکی نہیں ملتی خطا فالاجتہاد جو ہے وہ عیب نہیں خطا فالفہب عیب ہے تو یا تو یہ تحر القادری اور اس کی پوری کمپنی کوئی ذخیرہ حدیث سے یہ حدیث بھی دکھا دے کہ اذا اختا فالفہم فالہو عجرن کہ جب کسی نے کسی چیز کو سمجھنے میں غلطی کی یعنی غلط فامی کسی کو ہوئی تو اس کو عجر ملے گا پورے ذخیرہ حدیث سے ایسی حدیث لے آئیں تو پھر ہمیں یہ تانے دے رہے تھے کہ گلشن سے ایک کلی کیوں مرجائی ہے اور ادھر پورے گلشن پر حملہ اور جبکہ ہمارے دلائل ہیں کہ یہاں تو کلی پہ بھی حملہ نہیں ہوا چونکہ حدیث ہم پیش کر رہے ہیں اور اس حدیث کے تحت چودہ صدیوں کے آئمہ کی آرہ ہیں ان کے فتوے ہیں میں پیش کروں گا انشاءاللہ اور یہ جو کچھ اس شخص نے لکھ دیا ہے غلط فامی اور دو بار لکھا ہے اور پھر آگے غلط فامی مطلقا تو یہ کس موں سے مجھ پہ اتراز کر رہے ہیں اور یہ سارا ٹولہ جو اس سے امیدیں باندھے ہوئے ہیں کہ وہ اس سلسلہ میں پتہ نہیں کوئی پہاڑ کھود کے کوئی دلائل نکال لے گا نہیں چودہ صدیوں کا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اللہ کے فضل سے اس پہ میں پہرہ دے رہا ہوں اس مسئلے میں بھی جیسے کہ دیگر موضوعات پر آئینہ دکھایا آج ڈاکٹر تحر القادری کو کہ اپنی کتاب دیکھو اور اس کے اندر یہ تم نے سیدہ کے آداب کے خلاف جس کی واضح طور پر جو تانے بانے جو ہیں وہ گستاخانہ اور تنقیز کے مفہوم سے ملتے ہیں ایسا کیوں کیا گیا گزشتہ دنوں اس نے مسئلہ باغ فدق اور خطا کے موضوع پر جو کہا وہ ایک مستقل اس کا بڑا برپور رد ہے اور جو جو اس نے خیانت کی الفاظ کے مفاہیم کے لحاظ سے انشاءاللہ بہت جلد وہ سامنے لائیں گے بے گناہ بے خطا سیدہ زہرہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ موسیقی موسیقی